جنرل حمید گل کے سابساتے اور تحریک جوانان پاکستان کے چیرمنٹ عبداللہ گل موجودہ سیاسی سردحال پر کیا رائے رکھتے ہیں اور عمران خان کی کون سی گلتیاں ان کے اقتدار کے خاتمے کی وجہ بنیں بھٹو صاحب نے بھی اپنے آخری آیام میں خط لہر آیا تھا جب چڑیاں چک گئیں کھیت تو اب آپ جو ہے وہ اپنی سیاست کے لیے ملک کو رونتے رہ رہے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا محسبان ملک علی رضا ناصرین اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ پاکستان کی مہناس شخصیت ہیں کیونکہ ان کے والد جو ہیں ان کے بہت سارے ایسے جملے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی جو دھوم ہے وہ پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں میرے ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب موجود ہیں اس وقت جو پاکستان کی جتنی بھی سیاست چل رہی ہے جو بھی چل رہا ہے اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے عبداللہ گل صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مسروف ٹائم میں ہمیں تھوڑا سا وقت دیا سر یہ سیاست کیا چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے امران خان صاحب جو ہے چلے گئے ہیں ایک منتخب وزیراعظم کو ہٹا دیا گیا ہے اور یہ سیاست کدھر چل رہی ہے ملک میں ایسی سیٹویشن پیدا ہو گئی ہے کہ ہر کوئی تزبزب کا شکار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت بہت شکریہ سیاست کہاں چل رہی ہے سیاست مفادات کی چل رہی ہے ہر جگہ چل رہی ہے اس طرف بھی چل رہی ہے اور اس طرف بھی چل رہی ہے میں تو سب سے بڑا مجھے امران خان صاحب سے گلہ یہی ہے امران خان صاحب آپ نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کو زندہ کر دیا کمال کیا لوگ ان کی تو فاتحہ پڑ چکے تھے ان کا تو سالانہ بھی کر چکے تھے لیکن اس کے بعد آپ نے ان کو موقع دیا آپ نے بھئی اگر سازش تھی تو بزار صاحب کے خلاف بھی سازش تھی اور کیا جو بائیڈن صاحب کی شیٹ جو تھی وہ خطرے میں پڑ گئی تھی بزار صاحب کی وجہ سے نہ کریں نا ایسا یہ بھٹو صاحب نے بھی اپنے آخری آیام میں خط لہر آیا تھا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ غیر ملکی سازش تھی نمبر ون تو جوڈیشل کمیشن سات مارچ سے لے کے دس اپریل تک حکومت تو ان کی تھی بنایا کیوں نہیں پارلیمانی کمیشن کیوں نہیں بنایا ایف آئی اے آئی بی پولیس کی انکوائری کیوں نہیں کروائی گئی سیول کیس کیوں نہیں بنایا گیا اور تو اور کم از کم امریکہ کا ایک سفارت کا آری باہر نکال دیتے وہ یہ تو ان کا اختیار تھا نا جی جب چڑیاں چوک گئیں کھیت تو اب آپ جو ہے وہ اپنی سیاست کے لیے ملک کو رونتے رہ رہے ہیں جو قومی لیڈر ہوتے ہیں وہ قوموں کو اتحاد کی لڑی میں پر ہوتے ہیں اور جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کی اجارہ داری قائم رہے یہ ان کی سیاسی شکارگاہیں ہیں اور اپنی اپنی شکارگاہ کے اندر یہ کھیلنا چاہتے ہیں الیکشن آپ کروالیں الیکشن کرنے کے بعد ٹھیک ہے اگر سو کی سو سیٹیں جو ہے وہ نہ ہی عمران خان صاحب کے پاس تو وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو الیکشن میں مانتا نہیں دوسری طرف کیا پی ڈی ایم ریالیٹی نہیں ہے کیا مولانا فضل الرحمن کے جلسے ہم سے چھپے میں ہیں کیا جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نے چلو آپ کی طرح دس لاکھ نہیں لیکن دو لاکھ تو وہ بھی لے آتے ہیں تو وہ دو لاکھ اگر وہ نہ مانے پھر تو ملک کس طرف جائے گا ہماری وفاداریاں جو ہیں وہ نظریات کے ساتھ ہونی چاہیے ہیں ہمیں قائد کا پاکستان چاہیے ہیں ایک مضبوط پاکستان چاہیے ہیں ایک پاکستان چاہیے ہیں آپ جو ہے ریاست مدینہ بنانے کے لیے نکلے تھے کیا شود کے لیے آپ نے کم از کم ایک بل آپ نکال لیتے پاس ہونا نہ ہونا اور بات ہے آپ نے کیا یہ آپ نے جو کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ سارے کرپٹ اور ایسے اناثر کے خلاف جو ہے وہ یہی نعرہ تھا نا اور یہ بڑا اٹریکٹیو نعرہ تھا اور میں اس میں ان کے ساتھ تھا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پیکا کا قانون آتا ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ چھے مہینے کے اندر جزا اور سزا ہو جائے گی کیا ایسا قانون کرپٹ کے ساتھ بنایا کرپٹ کے لیے بنایا کیوں نہیں بنایا کیا ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ سے ہمیں نکال دیا گیا اس وقت نہیں کیا موس فیورٹ نیشن کا ہمیں خطاب دے دیا گیا نہیں کیا ہمیں نیوکلئر کلب کے اندر میمبرشپ مل گئی نہیں کیا ہمارے کردے ختم ہو گئے نہیں تو حضور بتائیں مجھے ورلڈ کپ کیا جیتا ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں تاکہ اپنی آنکھیں تھنڈی کروں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بھارت کو سلامتی کانسل کا رکن بنانے کے لیے یو این سیکیورٹی کانسل کا رکن بنانے کے لیے پاکستان اس کے حق میں ووٹ دیتا ہے وہ کشمیر زم کر کے بیٹے ہیں وہ عبرو ریزی کر رہے ہیں وہ شاڑے سولہ سا ہزار عورتوں کی اجتماعی عبرو ریزی کر چکے وہ ہزاروں لوگوں کو شہید کر چکے وہ ہزاروں لوگوں کو شاٹھ ہزار کے قریب لوگوں کو دیگر جیلوں میں تحار اور دیگر جیلوں کے اندر انہوں نے دیا آپ ان کے جو ہے ابھی ان اندن کو آپ واپس کر دیتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے حوالے سے جس قسم کی ابھی جو نیریٹیو بلڈ اپ ہو رہا ہے اور خاص طور پر جو مغرب کے اندر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں اور آئے دن جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور وہاں پرتشدد واقعات سیاسی جو وابستگیوں کی بنیاد کے اوپر پیش آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہونے کا ہے میں غیر ملکی سفیروں کے شاعت میرا اٹھنا بیٹھنا بہت ہے رابطہ ہے ان کے ساتھ اور کیونکہ تینک ٹینک چلاتا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مغرب نے تو کچھ اوری پلان بنا کے رکھا وہ تو کہیں خدا نہ خاصتہ ہمارے ملک والوں کو جو ہے وہ اپنے ملک بدر نہ کر دیں نواز شریف صاحب کو دس سال کا پاسپورٹ دے دیا گیا ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید سعودی عرب جائیں گے وہاں سے پھر ان کو پاکستان لے جائے گا نواز شریف صاحب اس ساری گیم میں کہاں فٹ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلطی ہے شہباز شریف صاحب ان سے بہت بہتر پرفارم کرتے رہے اور پنجاب کے اندر ان کی پرفارمنس کی وجہ سے جو کچھ ہوا نواز شریف صاحب کے آنے سے شہباز شریف صاحب ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا پی ڈی ایم ملکے جا رہی ہے سعودی عرب یہ کس وجہ سے جا رہے ہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ سعودی عرب سے کوئی ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر یہ آئل لینا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان میں ان کو معلوم ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی کیونکہ شرط بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے فیول کی سبسیڈی نہ ختم کی تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھانے کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑا ریزن ہے پھر شریف خاندان کا ایک ذاتی مراسم ہے سعودی عرب سے شہد کچھ مل سکے جو پہلے بھی عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی ملا اور سے پہلے والی حکومتوں کو بھی ملا تو مشرف صاحب کو بھی ملا آخری سوال جو میں ایک چاہوں گا کہ آپ ہماری جو ینگسٹرز ہیں جو کیونکہ آپ خود بھی ماشاء اللہ سے ان میں کافی ایکٹیو ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ سامنے لے کریں میں یہ کہوں گا پاکستان جو ہے وہ ایک عظیم طوف ہے خدا رہا اس کی عزت کریں اس سے پیار کریں یاد رکھیں ایک ماں آپ کو اپنی کوکھ میں وہ نو مہینے رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں میں آپ کے لیے جنت ادا کر دی دوسری ماں جس پہ آپ تاہیات مرنے کے بعد اس کی کوکھ میں رہیں گے کیا اس ماں کی عبرو ریزی برداشت کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے میرا پاکستان عظیم ہے اور عظیم طر بنے گا انشاءاللہ جی انشاءاللہ ہمارا پاکستان عظیم ہے اور عظیم طر بنے گا اسی کے ساتھ ہی مجھے اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے دیں گے اچاست اللہ حافظ